ہلو اسلام علیکم اینڈ وولکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورز آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم انفینکس ہوت فلف کا انڈرویڈ فلف ورزن ایف آر پی لاک کے سے ویڈاوٹ پی سی ریموف کر سکتے ہیں یعنی اس پر جو ایف آر پی لاک لگا ہوا وہ آپ ویڈاوٹ پی سی پی سی کے بغیر کس طرح ریموف کر سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے میری اس ویڈیو کو شروع چلے کے لاس تک دیکھیں تاکہ یہ سبی پروسیجر آپ کو سمجھ جائے اور آپ کوئی بھی سٹیپ مش نہ کر پائے جو تو جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس فون پر اس وقت ایف آر پی لاک لگا ہوا ہے میں یہاں پر وائ فائ کنیکٹ کر کے آپ کو شو بھی کرا دیتا ہوں ایف آر پی لاک لگا ہوا یہ فون تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر نہیں جا رہا نوٹ سائن ان والا آپشن آ رہا ہے تو اس ایف آر پی لاک کو ریموف کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے اپنے فون کے جو وائ فائ والا سکشن ہوتا ہے جہاں پر آپ وائ فائ کنیکٹ کرتے ہیں اس سکشن والی جگہ پر چلے جائیں گے تو میں یہاں پر آپ کو شو کرا دیتا ہوں اگر آپ کے سامنے بھی یہ اپشن آئے تو اپنے ایک دفعہ بے پریس کر دینا ہے تو یہاں سے جو آپ کا وائ فائ والا سکشن ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنے اوپر جو وائ فائ کنیکٹ ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے اندر یہ نیچے شیئر والی آئیکن پر آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ کچھ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اپنے نیئر بائی والے اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے نیئر بائی کو آپ نے ٹرن آن کر دینا ہے یہ آف آگو سے آپ نے آن کر دینا ہے نیچے آپ کو ہیلپ آنے سکشن مل جائے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جو اس کا help page ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر open ہو جائے گا کچھ اس طرح کا help page آپ کے سامنے open ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے simply اوپر 3 dots پر اپنے click کرنا ہے اور یہاں سے share article پر آپ نے click کر لینا ہے نیچے کچھ اس طرح کے option آپ کو مل جائے گے تو آپ نے جو یہاں پر share it وال application ہوگا x share کا تو آپ نے simply اس x share والی application پر اپنے click کرنا ہے تو جو infinix کے اپنی sharing والی app ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے open ہو جائے گی تو آپ نے high speed mood کو یہاں سے آپ نے disable کر لینا ہے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو high speed mood کو disable کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی دوسرا phone اٹھا لینا ہے اور اس کے play store سے آپ نے ایک share جو application ہے infinix کے اپنی وہ اپنے اپنے smartphone میں install کر لینی ہے install کرنے کے بعد اس phone میں آپ سے کچھ permission یہ application مانگ گئے گا رن ہونے سے پہلے تو سبھی جو permission جو permission بھی یہ آپ سے مانگے وہ سبھی permission آپ نے اس application کو allow کر دینی ہے allow کرنے کے بعد آپ نے send والے option پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے بھی memory access کے لیے آپ سے permission مانگ گا تو آپ نے یہاں پر اسے بھی وہ permission allow کر لینی ہے اس کے بعد یہ دو application frp bypass اور android google manager یہ دونوں application آپ نے select کر لینی ہے تو ان دونوں application کا جو download link ہے وہ آپ کو description میں مل جائے گا تو آپ simply description سے ان دونوں application کو download کر لیں اور آپ نے اس phone میں transfer کر لیں تو یہاں سے آپ share ہونے سے پہلے یہ آپ سے کچھ permission بھائیں گا location bluetooth and wi-fi تو qr permission بھی اپنے allow کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے qr code سے scan کر کے اپنے phone کو دوسرے phone سے connect کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہمارے smartphone ہے وہ ہماری pc سے دوسری دوسری smartphone سے connect ہو رہا ہے تو یہ دونوں application یہاں پر successfully connect ہو چکی ہیں connect ہونے کے بعد آپ نے جو google account manager application ہے اور frp bypass application ہے وہ دونوں application آپ نے یہاں سے وہ دوسری smartphone میں transfer کر لینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں application یہاں پر transfer ہو رہی ہے اپنے frp والے phone میں اگر آپ receive wallet میں جائیں گے تو آپ کو show ہو جائے گی جو دونوں application یہاں پر receive ہو رہی ہے تو میں یہاں سے receive wallet میں آپ کو show کرا دیتا ہوں یہ دونوں application یہاں پر receive ہو چکی ہے اور frp bypass والے application کو simply open کرنا ہے اور یہاں سے three dots پر click کر کے اپنے sign in والا option select کر لینا ہے جیسے آپ اس پر type کریں گے تو کچھ loading ہونے کے بعد یہاں پر google sign in کا جو page ہے وہ open ہو جائے گا تو آپ نے simply اپنے کسی بھی account سے یہاں پر sign in کر لینا ہے sign in ہونے کے بعد یہ tab automatically یہاں پر close ہو جائے گا تو جیسے یہاں پر close ہو جائے تو اس کے بعد کا setup میں آپ کو guide کروں گا تو close ہونے کے بعد آپ نے simply back کرنا ہے اور یہاں پر ایک اور application کی آپ کو ضرورت پڑی گی وہ ہے quick shortcut میں کر وہ بھی آپ نے یہاں پر share کر لینا ہے تو میں دوبارہ وہی phone اس smart phone سے connect کر کے اپنا جو دوسرا Samsung phone جس میں ہم لوگوں نے x share والی application install کی تھی تو میں وہی smart phone سے دوبارہ connect کروں گا اور again یہاں پر ایک اور application share کروں گا جس کا نام ہے quick shortcut maker تو simply phone کو connect کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس application کو بھی PC میں اس smart phone میں transfer کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو quick shortcut والی application ہے وہ successfully ہمارے frp والی phone میں receive ہو چکی ہیں اور install ہو رہی ہے تو آپ نے wait کرنا ہے جب یہاں پر یہ application fully install ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو open option جو ہے وہ مل جائے گا application کے اندر آپ نے simply sitting والی application آپ نے search کر لینا ہے search کرنے کے بعد یہاں سے جو sitting والی application ہے اس پر click کر کے open کر لینا ہے جیسی آپ open کریں گے تو کچھ اس طرح open ہو جائے گی آپ کے سامنے application تو یہاں پر application منیجر پر آپ نے چلے جانا ہے اور یہاں سے جو آپ دو application ہم نے install کی تھی ایک frp والی پاس وہ دوسرا google account منیجر ان دونوں application کو آپ نے simply یہاں سے uninstall کر لینا ہے تو میں simply یہاں سے frp والی application uninstall کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو دوسری application ہم نے install کی تھی google account منیجر اس سے بھی successfully یہاں سے uninstall کر لیتا ہوں uninstall کرنے کے بعد آپ نے simply back جانا ہے اور اپنے سمارٹ فون کی جو start up setting والی option ہے آپ نے وہاں پر چلے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں account ہمارے فون میں login ہے تو میں back چلے جاتا ہوں اور یہاں سے setup wizard کو complete کر لیتا ہوں تو اب جو ہمارا یہ setup wizard ہے وہ complete ہو جائے گا کیونکہ ہمارے فون میں already جو google account ہے وہ ہم نے add کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہمارا جو setup wizard ہے وہ successfully complete ہو چکا ہے تو کچھ اس method کو apply کر کے آپ techno story infinix hot 12 smartphone android 12 version frp bypass کر سکتے ہیں امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل ہی نہ بولیں thank you and I'll see you in the next one